جاہلیت میں گیارہ عورتیں اکٹھا ہوئیں اور آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہر ایک اپنے شوہر کی ساری بات بتائے گی کوئی بات چھپائے گی نہیں اور گیارہ عورتیں ہر ایک اپنی باتیں بیان کرنے لگی حضرت عائشہ نے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری بات کو غور سے سنتے رہے تو عارت کرنے کا مقصد ہے کہ عورت ہے بیوی ہے آپ کی وہ چاہتی ہے کہ آپ بھی اس کی چاہے عام بات ہو اس کی ضرورت کی بات ہو اس کی پریشانی کی بات ہو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات وہ سنیں ویسے وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ بھی اس کی بات ہوں گو سنیں اس چیز کو بھی ہمیشہ مدد نظر رکھنا چاہیے دیکھئے ایک چھٹھی بات جس میں عمومی طور پر لوگ شوہر فیل آتے ہوتے ہیں نفسیاتی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خاندان اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا باپ چاہے جتنا برا ہے ماں چاہے جتنی بری ہے لیکن اگر اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی بیان کرے گا وہ سنے گا خصوصی طور پر عورتیں تو جانتے ہیں ان کا تعلق اپنے مائکے سے زیادہ ہوتا ہے اور سسرال سے ہے کی نہیں ہے یہ بات فطرت میں ہے کی نہیں ہے عورتوں کا تعلق اپنے مائکے سے زیادہ ہوتا ہے اور سسرال سے کم ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ انیس سو انیس سو یہ تقریباً چھہتر یا پچھہتر کی بات ہوگی میں آدم گھر سے بس کے دریعے آ رہا تھا کہاں سے سلطانپور اور سلطانپور سے پرتاب گھر ہے تو بس کے اندر گانا لگا ہوا تھا بس کے اندر گانا لگا ہوا تھا وہ یعنی یہی تھا کہ داہر بات ہمارا گانا ایسا فتنہ ہے واللہ کبھی ہم نے سوچ کر کے نہیں سنا لیکن بسا اوقات یعنی انسان نہ بھی جائے پھر بھی سننا پڑتا ہے اسے ہمارے یہاں بسوں میں ہے ہر جگہ پر جو ہے سننا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہے یعنی اپنا عورت مرد اپنا وہ بیان کرتے ہیں تو عورت بیان کرتی ہے کی کیا ہے تمہارا ہمارا باپ کیا ہے ہماری ماں تمہاری ساس تو مائکے کی ہے آس ہے نا مائکے جایا کہ رہے گے ہم دونوں رہیں گے اس طریقے سے ایک گھارہ جو ہے چل رہا تھا ہے گا نہیں آپ لوگ اچھی طریقے جانتے ہوگے ایک نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا تعلق اپنے گھر آنے سے کیا ہے اچھا رہا کرتا ہے اب اگر آپ اس کے گھر کی برائیاں ہی بیان کرنا شروع کر دیں اس کی ماں کو گالی دینا شروع کر دیں اس کے باپ کو برا حالانکہ اس میں عام طور پر شوہر بہت ہی ناکام ہوا کرتے ہیں اور بسا عوقات بہت بڑی بڑی برائیوں کی جڑیے چیز بن جاتی ہے حتیٰ کی بہت سی عورتیں شکایت یہی کرتی ہیں کہ جب دیکھو تو ہمارے گھر کی برائیاں ہی بیان کرتے رہتے حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑی حکمت سے کام لیا کرتے تھے چنانچہ ایک مثال میں دیتا ہوں زیادہ نہیں حیطہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا تھے ان کے باپ کیا تھے اس کے بھائی کو قدل کیا ان کے شاہر کو قدل کیا تھا رہا سوچیں جنگ میں یہ تینوں مارے گئے تھے کون کون ان کے باپ بھی ان کے بھائی بھی اور ان کے شوہر بھی وہ خود بیان کرتی ہیں صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ندیک سب سے ناپسندیدہ انسان تھے کیوں اس لیے کہ انہوں نے میرے شوہر کو مارا تھا میرے باپ کو قدل کیا تھا اور میرے بھائی کو مارا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہم سے معذرت کرتے رہے درہا سوچیں آپ کس مقام پر فائد ہیں آپ صفیہ کے رضا مندی کے محتاج رہی تھے کیوں جس سے اس کا رب راضی ہو جائے وہ کسی کے رضا کا محتاج ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں لیکن نفسیات کو پہجانتے تھے کہ یہ ان کے شوہر ان کے باپ مارے گئے ہیں انہیں تکریف ہوگی آپ برابر ان سے کہتے رہے اے صفیہ دیکھو میں تمہارے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا میں تمہارے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن دیکھو ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ میرے خلاف فلا فلا قبیلے کو میرے خلاف فلا قبیلے کو اور فلا لوگوں کو اُبھار کر کے اور وَلْغَلَا کر کے لے آئے اور مسللائی کرنے کے لئے حتی شفیہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے معذرت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل سے یہ چیز ختم ہو گئی حتی کی ساتھیو اگر حتی شفیہ کو کوئی بھی یہودیہ کہہ دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوا کرتے تھے بلکہ مسلد احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زینب بنتجہ سے ایک بار صرف یہودیہ کہہ دینے پر اتنے ناراض ہوئے کہ تین مہینے تک ان کے پاس نہیں تشریف لے گیا کس کے پاس حتی زینب بنتجہ سے پاس جبکہ آپ کی فوفی ذات بہن تھی آپ کے خاندار کی تھی لیکن چونکہ حتی صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا تھا آپ نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو اس کا ماضی اسے یاد دلائے جنہاں حتی عائشہ کا بیان ہے حتی صفیہ کا بھی بیان ہے مسلم دونوں جگہ روایت موجود ہے کہ کسی سفر کے اندر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے حیث زینب سے کہا کہ اے زینب اے ساکروں تمہارے پاس دو تین اونٹ ہیں ایک اونٹ صفیہ کو دے دو تو انہوں نے کہا کہ اس یہودیہ کو میں دوں گی اپنا اونٹ کسی دوسرے کو دینا ہو تو میں دود اس یہودیہ کو دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس قدر ناراض ہوئے اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے ذلہجہ کا مہینہ سفر کا مہینہ محرم کا مہینہ تین مہینے تک ان کے پاس نہیں گئے یہاں تک کی حضرت زینب بنت جہاز بلکل مایوس ہو گئیں کہ شاید اب ہمارے پاس آپ آئیں کہ نہیں ہمیں طلاق دے دیں گے تو مصند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو پہر کو ان کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے دور سے کسی مرد کا سایہ دیکھا کوئی ہماری طرف آ رہا ہے کہا کہ آخر ہمارے ہاں کون مرد آئے گا میں اس لئے واضح کر رہا ہوں اللہ کے رسول کا سایہ تھا ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا یہ مصند احمد کی روایت ہے علماء نے صحیح کہا ہے کہ آپ کا سایہ تھا تو حتی زینب بن تجہاز کہتی ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ تو ہم سے ناراض ہیں کوئی مرد ہمارے ہاں آتا نہیں ہے آپ کا سایہ کیسے ہمارے ہیں تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہوں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آ رہے ہیں اور صرف تشریف ہی نہیں لے آئے بلکہ وہ بھی اس طرح جو ہم نے ہٹا دیا تھا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بچھایا اور مجھے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب عورتوں کی نفسیات کو پہچانتے تھے دیکھئے ایک چیز اور ہے ساتھیو شوہر کے لحاظ سے کامیاب ہونے کے لیے یہ ہے کہ خوشمزادی بھی گھر کے اندر ضرور ہو لی چاہیے ہر جگہ جدیت اور ہر جگہ یعنی صرف کام ہی کام کام نہیں دیتا کبھی کبھار انسان کو نرب ہونا پڑتا ہے خوشمزادی سے کام مذاک کرنا پڑتا ہے ہسانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہر وقت انسان ابو سن قمطریرہ اپنا بنا رہے اور ہٹلر کے طریقے سے گھر میں بلکل ایسا رہے کہ عورتیں اور بچے ایسے سمجھے کاش کے گھر دے چلا جائے کرے جس طریقے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لے آئی گئی اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ایسا کیجئے کہ میں شوہر سے اپنے خلا چاہتی ہوں کیا چاہتی ہوں خلا چاہتی ہوں حد و منہ کا تو کیا بات کر رہی ہے اٹھا کر جیل میں اس کو کر دیا اور ایسی جیل میں کیا کہ جو کوٹری اندھیری سے اندھیری یہ پریشان سے پریشان کن تھی اور جب دو دن تین دن کے بعد نکالی گئی تو کہا کہ اے امیر المؤمنین سج پوچھئے تو مجھے سکون کا ان کی نید جو ہے انہی دو تین دنوں کے اندر آئی ہے کہا تب تو تمہیں خلا لینے کا حق حاصل ہے تو انسان اگر گھر کے اندر ہمیشہ فرعور اور ہٹلر ہی بنا رہے تو اس سے کام نہیں چلتا بلکہ گھر کے اندر کچھ مزاج کو بدلنے کے لیے محول کو بدلنے کے لیے کچھ مزاجی سے بھی کام لینا چاہیے میں آپ کے سامنے دو ایک حدیفے بیان کروں گا لیکن درہ آپ لوگ امام حیثمی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن قبرہ کے اندر اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ اپنی مسرد کے اندر نکل کرتے ہیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت سودا میرے یہاں آئی حضرت سودا یہ کونسی بیوی تھی حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے قصہ شادی کی تھی حضرت سودا بنت بنت زمعہ سے حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ نے شادی کی تو وہ میرے یہاں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک پیر آپ نے میرے پیر پر رکھ لیا اپنا اور دوسرا پر حضرت سودا کے پیر پر رکھ لیا دائر بات میاں بیوی ہیں بے تکلپی ہیں اتنے حضرت عائشہ نے کہا کہ دائر بات سودا ہمارے یہاں آئی ہیں ان کے کھانے کے لئے کوئی چیز تو حلوہ جیسے کوئی چیز میں گئی اور بنا کر کے لے کر کے آئی بنا کر کے لے کر کے آئی تو حضرت سودا سے کہا کھاؤ تو کہتی ہیں کہ میں تو نہیں کھا دی حضرت سودا نے کیا کہا میں تو نہیں کھا دی حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کھاؤ ورنہ یہ اٹھا کر تمہارے موپر لپیٹ دوں گی میں تمہارے موپر لپ کر دوں گی نہیں کھائیں تو ہم نے اس میں تو تھوڑا سا لیا اور موپر لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر حضرت سعودہ کے اوپر تھی اٹھایا کہا سعودہ تم بھی اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتی اٹھو جاؤ تم بھی اپنا بدلہ دو چنانچہ حضرت سعودہ اس میں تھوڑا دیا اور حضرت عائشہ کے موپے جا کے لگا دیا یعنی دیکھیں گھر کا ماحول کو بدلنے کے لیے ہر جگہ گھر کا ماحول جدیت اور یعنی صرف اس کے اندر کیا ہو کی حقیقت ہی اور وہاں پر صرف دلچسپی کو کوئی سامان ہو یا شریعت کو پسند نہیں اب دونوں کے چہرے کے اوپر کیا لگا ہوا ہے حلوہ لگا ہوا ہے دونوں اختار رہی ہیں اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے عبداللہ ابن عمر کہاں ہو کہاں ہو کہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے آپ نے فرمایا کہ بھاگو جلدی جاؤ یہاں سے اپنے چہرے کو دھولو حضرت عمر آ رہے دیکھیں تو کیا کہیں گے اس لئے اس وقت تک بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کبڑا مشہور قصہ ابھی شاید کسی تقریر کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہے مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کسی سفر میں جا رہے تھے حضرت عائشہ سے بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی آپ نے لوگوں سے کہا ترہو آگے جاؤ آپ دونوں پیچھے رہ گئے تو کہا آئے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں کون آگے بڑھ جاتا سنا ہے نا سوچیں کہ کس مقام پر اللہ کے رسول فائز ہیں لیکن نیچے آ کر کے عورت اور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ کتنا معمولی سا کام آپ اس کے محتاج تھے لیکن کیوں ایسا کیا صرف بچوں کی دل جوئی کے لیے عورت بیوی کی دل جوئی کے لیے چنانچہ مقابلہ ہوا اور کون جیتا کون جیتا شای حضرت عائشہ جیتی بھائی پہلی بار کون جیتا حضرت عائشہ جیتی کہا کہ یہ بات آئی گئی اور بھول گئی پھر چار چھ سال کے بعد پھر ایک بار ہم سفر میں جا رہے تھے مجھے وہ بات یاد نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات یاد رکھ کے رہے تھے تو لوگوں سے کہا ترو جاؤ تم لوگ آگے بڑھو اور پھر کہا آئے عائشہ ترو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں ہم دونوں حضرت عائشہ فرماتی ہے اب میرا جسم بھاری ہو گیا تھا اب میرا جسم بھاری ہو گیا تھا اب ہم دونوں بھاگنے لگے تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد کہا آئے عائشہ پریشان نہ ہو تلکا بے تلکا ایک بار تم جیتی ایک بار میں جیتا ایک نہیں ہے ڈرا ہو گیا کھیل کسی کی جیت اور ہر رس ہوتے ہیں کہ آپ کس قدر خوشمداجی کا لحاظ کیا کرتے تھے اور اس سے بھی دلچسپ بات اس سے بھی دلچسپ بات طبرانی کبیر کے اندر اور مصدد ابو یعلا کے اندر حضرت عائشہ بیان حضرت رزینہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سعودہ ایک بار حضرت عائشہ کی زیارت کے لیے گئیں اور اچھا سا خوبصورت کپڑا پہنا ہوا تھا اور آنکھوں کے اندر زافران جس طرح سے آج کل مییک اپ وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو اس زمانے مییک اپ وغیرہ زافران وغیرہ لگا کر کے کیا کرتی تھی اس فرمہ لگائیں اور زافران لگائیں اور اچھے اچھے بالی پہنی اور دیکھا خوبصورت کپڑا ہے اور حضرت عائشہ کے بعد حضرت حفظہ بھی موجود تھی کون حضرت حفظہ بھی موجود تھی حضرت حفظہ نے کہا کہ دیکھو آج بڑی بنتھن کر کے آ رہی ہے ابھی میں کس کے ساتھ تماشا کرتی ہوں حضرت عائشہ نے کہا حفظہ اتقلنا اللہ کا خوف کرو کہتی ہے کہ نہیں اگر آئیں گے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ہی اسی کی طرف دیکھیں گے بڑی بری ٹھنی ہوئی ہے ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کریں گے میں اس کی زینت کو برباد کر کے چھوڑوں گی چنانچہ حضرت حفظہ کہتی ہے کم سنتی تھی کہا تم دونوں کیا بات کر رہی ہو کہا کہ نہیں نہیں کانہ دجال نکل گیا ہے کانہ دجال کا خروج ہو گیا ہے تو کہا کہ پھر میں کیا کروں جانتے ہیں عورتیں ویسے بھی در بوک ہوتی ہیں پھر میں کیا کروں تو حضرت عائشہ پران فرماتی ہے کہ حضرت حفظہ نے اسے کہا کہ وہ جو خیمہ ہے جہاں پر کھانا پکتا ہے جب میں مکڑیاں جالے لگائے رہتی ہیں اور دھواں وغیرہ رہتا ہے کہا اسی میں گھنس کر کے جا کر چھپ جاؤ چنانچہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر کے اندر چھپ گئی اتنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہم دونوں حس کر کے لوٹ پوٹ گئے ہیں اور اس قدر حس رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کہ مارے پاس طاقت نہیں ہے اتنے حس رہے ہیں آپ نے پوچھا کر وجہ کیا حس کر رہی ہو تو ان دونوں نے اشارہ کیا کہ دیکھئے وہاں پر اندر کیا ہے چنانچہ جا کر کے دیکھا تو حضرت سعودہ حضرت سعودہ وہاں پر نہیں حضرت سعودہ نہیں حضرت عائشہ اور حفظہ نے تو بات کیا تھا نا کس کے بارے بھیتے سعودہ کے بارے میں حضرت سعودہ حضرت عائشہ کی زیارت کے لئے آئی تھی اور وہاں پر حضرت حفظہ موجود تھی تو دونوں نے تیع کیا کہ اس کی زینت کو یعنی سعودہ کی زینت کو کیا کر دینا خراب کر دینا تو آس رم جا کر دیکھتے ہیں تو کانپتے ہوئے حضرت سعودہ وہاں پر چھپی ہوئی ہے آپ نے پوچھا سعودہ یہ کیا ہے کہا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال نکل گیا کہا اللہ کی بندی دجال نکلا تو نہیں ہے لیکن نکلے گا تو یہاں کیا کر رہی ہے تو آپ اس کو وہاں سے نکال کر کے لے آئے اور مکڑی کے جالا اور کالا کلورا جو لگا تھا آپ نے اس کو صاف کیا ہے آپ اس کے اوپر اور کچھ نہیں بولے کیوں اس لئے گھر کا ماحول رہتا ہے ہے نا تھوڑا سا مزاج کو بدلنے کے لئے اس قسم کی چیزیں کرنا پڑتا ہے لیکن ایک بات اور دیکھئے بات لمبی بچانے کے لئے صرف ایک بات میں کر کے رخصتوں کے لئے کے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھئے جہاں ہو ہر چیز کو ہر چیز گوارہ ہے خوشمزاجی بھی گوارہ ہے مذاق بھی گوارہ ہے سب کچھ ہے لیکن ساتھیوں گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اسے بھولنا نہیں چاہیے ایک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق جہاں انہیں بھولنا نہیں چاہیے یہ نہیں کہ آپ پارک تو گھمانے کے لئے لے جائیں آپ ہر سامان تو اس کے لئے مہیا کر دیں لیکن اگر نماض نہیں پڑتی اسے نماض پڑھنے کے لئے نہ کہیں نہیں قطعان یہ جائد نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا قو عنفسکم و اہلیکم ناروں وقودوہ الناس والحجارہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کے انہیں کیا بننے والے ہیں الناس والحجارہ پتھر اور لوگ بنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم بھی دیا ہے اور مکمل طور پر آپ نے اس کا پاس اور لحاظ رکھا ہے میں صرف دو مثال دوں گا اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا دیکھئے پہلی مثال سورا ابو دعوت وغیرہ مہت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ہم نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں آپ اسی صفیہ ہی کے ذکر کیرتے رہتے ہیں بس وہی ناٹی کھوٹی صفیہ جو اتنی بڑی سے ہے آپ کو کتنی پسند آتی ہے آپ کتنا اس کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں کہا عائشہ ظاہر باتیں بات غلط تھی ہیتے صفیہ کے عائب کو بیان کیا اللہ ہیتے عائشہ نے نا گویا ان کی گیبت کی آپ نے فرمایا عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی بگڑ جائے پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے کوئی بات تو نہیں گئی ہم نے صرف صفیہ ناٹی ہیں انہی کا ایک عائب بیان کیا کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے دوسری مثال دیکھئے کہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت اللہ کے رسول کس طریقے سے کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی جاہیے کہ دین کے معاملے میں کوئی روری آیت نہیں ہونی جاہیے جتنا اچھا کھلا سکا اتنا اچھا اپنی بیوی کو کھلاو جتنا اچھا پہنا سکا اتنا اچھا پہناو جتنی خوبصورت اسے بنا سکا اتنی خوبصورت بناو جتنا کچھ دے سکا اسے دےو اس لیے کہ اگر ان میں سے کہتے ہیں تو پہاڑ پر سونا دو پھر وہ ان سے واپس نہ لو تو جتنا آپ دے سکتے ہیں دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ بھولیں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یعنی انہیں دین کی تعلیم دینا کتنے ایسے لوگ ہیں واللہ کہ جن کی بیویاں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں نماز نہیں پڑھتے اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں جانتی لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے یہ ایک کامیاب شہر ہونے کی دلیل ہے بلکہ ناکام شہر ہونے کی دلیل ہے بڑا نکمہ ہے نگوڑا ہے جیسا کہ اکبر الہابادی نے کہا ہے نا کہا وہ مر گئے اور نگوڑے رہ گئے چٹو کے نگوڑے جو ہے رہ گئے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے عورتوں کو بپردہ لے کر گھوما کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے تو عرض کرنے کا مختصہ اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں بھولا چاہیے سنان ترمیدی وغیرہ میں اور مسنان حمد صاحب نے خدا میں حتی عائشہ اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار تشریف فرما تھے یہ پردہ کا حکم ناظر درونت پہلے کی بات ہے کہ ایک یہودی آتا ہے آپ کے پاس کس کے پاس اللہ کے رسول کے پاس اور جانتے ہیں کہ یہودی حسد کرنے والے بڑی نیچلی حرکت کرنے والی قوم ہے واللہ اتنی نیچلی حرکت دنیا کی قوم میں سے صرف دو قومیں کرتی ہیں اور دوسری کوئی نہیں کرتی ہے ایک تو شیعہ اور ایک ہندو ورنہ اتنی نیچلی حرکت اور کوئی دوسری قوم اتنی یہودی نیچلی حرکت کیا کرتے ہیں چنانچہ آئے اور کہتا ہے یہودی السامو علیک کیا کہا السامو علیک آپ نے کہا وعلیک آپ نے کیا فرمایا حتی عائشہ بیان فرماتی کہ مجھ سے نہیں رہا گیا اور ہم نے سوچا کہ اس کی بات کا جواب دوں لیکن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں لہذا میں بھی خاموش رہ گئی دوسرا آیا دوسرے نے بھی کہا کہ السامو علیک آپ نے پھر کیا کہا وعلیک ہم نے پھر جواب دینا چاہا لیکن ہم نے دیکھا جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم خاموش ہے تو میں بھی خاموش رہ گئی تیسرا آتا ہے وہ بدبخ بھی کہتا ہے کہ السامو علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیک ہم نے کہا کہ اے بندر اور کتوں اور چور کی اولاد تمہارے اوپر اللہ تعالی کی لانت ہو اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی موت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ دیکھئے عائشہ اللہ تعالی بدخلقی کو کبھی پسند نہیں فرماتا اللہ تعالی سختی کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے اللہ تعالی فعش کو اور تفحش کو کبھی نہیں پسند فرماتا ہے فحش بات کرنا اور بتکلف فحش بات کرنا اللہ تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا ہے حیرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ قسول ہم نے تو کچھ نہیں کہا اس نے ایک بات کہی اور ہم نے اس کا جواب دے دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے اس کا جواب والے کہہ کر کے دے دیا تھا اس کی بدعہ تو میرے اوپر قبول نہیں لگے گی لیکن میری بدعہ اس کے اوپر لگ جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علاہ وسلم نے ایک بہترین بات کہی اور میں کہوں گا توجہ دے آپ آپ نے کیا فرمایا دیکھو یہودی جو قوم ہے وہ حسد کرنے والی یہودی جو قوم ہے وہ حسد کرنے والی ہے اور ہمارے اوپر حسد دو وجہ سے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ ان کو نہیں ملی ہے اس لیے وہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ مجھے اللہ نے سلام دیا السلام علیکم ہے نا شب بخیر صبح بخیر گوڈ مارننگ گوڈ ہیوننگ نہیں دیا ہے کیا دیا ہے السلام علیکم اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم آمین بولتے ہیں اس لیے ہم پر حسد کرتے ہیں تو ساتھیوں امام کے پیچھے آمین بولنا اللہ کے رسول کی سنت ہے اس پر حسد نہیں کرنا جائے اس لیے ہمارے بہت سے لوگ جو اپنے مسئل کی اعتبار سے زور سے آمین نہیں بولتے تو دوسرے ساتھیوں پر کیا کرتے ہیں وہ ان سے حسد کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے بحیتیت شوہر کے اس طریقے سے زندگی گزاری کی آپ اچھے اخلاق کے مالک رہے اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے بنانا چاہیے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو تحمل کو اور عورتوں کی یا گھر والوں کی نفسیات کو آپ نے اچھی طریقے سے پہجانا ہے اس لیے جس طرح سے آپ کامیاب ہوئے ہیں شوہر کی زندگی میں دوسرا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے کامیاب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصوے اور اس نمونے کو ہمیں اپنانا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا گھر بسائے اور ہر مسلمان کے گھر کو اجڑنے سے معفوض رکھے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور کٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک